پر پھر سے مسلمانوں کو بھڑکانے کا پریاس کیا ہے اکسایا ہے اور بڑا بیان دیا ہے وہ ایسی نے کہا کہ اگر یہ بل آیا تو مسلمانوں کی زمینوں پر سرکار کا قبضہ ہو جائے گا جو زمینے ہیں مسلمانوں کی وہ چھین لی جائیں گی کیا کچھ کہا گیا ان کی اوڑ سے ریپورٹ میں دکھاتے ہیں موڈی کی سرکار نے ایک وفت کا بل آیا اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر قدانا قاستہ یہ بل خانون بنے گا اگر یہ وفت کا خانون بنے گا تو ملک میں سوشل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی ہم ایک مسجد کو کھو چکے ہیں موڈی اب کوئی مسجد خبرستان کو نہیں کھویں گے بجود پر سنکٹ ہے یا بھوشے کی فکر یہ سوال اس لیے کیونکہ منچوں سے امن اور بھائی چارے کا پیغام دینے والے اسد دو دن اور ویسی اب مسلمانوں کو بھڑکانے پر اتارو ہو گئے ہیں فورمولا ہے وقف و بل کے ذریعے مسلمانوں کو بھڑکانے کا اور مقصد ہے مسلمانوں کو دیش کے پردھان منتری کے خلاف اکسا کر سیاسی فائدہ کمانے کا سنیے وقف قانون کے نام پر اور ویسی کیسے مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں موڈی کی سرکار نے ایک وفقہ بل لایا ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر قدانا قاستہ یہ بل قانون بنے گا اگر یہ وفقہ قانون بنے گا تو ملک میں سوشل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی ہم بھارت کو انیس سو اسی اور انیس سو نووت کے دہے میں لے کر جائیں گے ہم ایک مسجد کو کھو چکے ہیں موڈی اب کوئی مسجد قبرستان کو نہیں کھویں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ قانون بوڈی بنانا چاہتے ہیں بتاؤ آپ کتنا ظلم نفرت ان لوگوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ہے کیوں بنا رہے ہیں قانون آپ نہیں وفقہ اچھا کرنے بنا رہے ہیں کونسا اچھا کرنے آپ گورنمنٹ کلیکٹر کو پاور وقبہ یوزر غائب ریٹراسپیکٹی ریجسٹریشن ٹرائبونل غائب لیمیٹیشن آٹ اپلائی ہوگا ایویکیو پراپٹی ختم کو کیا بچے گا پھر خالی کاغذ پہ لکھا ہوگا وقبوڈ مالک کون ہوں گے موڈی ہوں گے لوگ سبح چناؤ میں ملی قراری شکست اور لگاتار ہو رہے ویدھان سبح چناؤوں میں ووٹ کا گراف گرنے کے بار اب اوویسی ایک بار پھر سیٹ بیلٹ باندھ کر تیار ہے جوش ایسا کہ مہاراست جھارکھٹ اور ڈلی میں ہونے والے چناف سے پہلے پی ایم موڈی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں جڑ گئے ہیں یودھ میڈل اسٹ میں چھڑا ہے ایک اکیلے ازرائل کے ساتھ کئی مسلم دیش ایک ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن اس کے لئے بھی اوویسی پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں فلسطین میں ستر فیصد لوگوں کے گھر برباد کر دیئے وہ ظالم بنیمین نتنیاہو اللہ اس کو خارت کرے اللہ اس کو جہنم کا بنا کر جہنم میں دالے اشر کا میدان یہی پر ہوگا یہی پر حساب کتاب میزان لگایا جائے گا اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن کے زمینوں میں اللہ نے دولت دی آج وہ گنگے بن کر بیٹھے ہیں ارے ظالموں تم کو اور ہم سب کو اپنے اپنے آمال کا حساب دینا پڑے گا اوویسی کے اس بھڑکاؤ بیان کے پیچھے ایک سچا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اوویسی کی پارٹی AIMIM اور نگینہ کے سانسد چندر شیکھر کی آجاد سماج پارٹی یوپی کی دس سیٹوں پر ہونے والے اپ چناو میں گٹ بندن کر کے لڑ سکتے ہیں اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اوویسی چناو سے پہلے اپنی سیاسی زمین تیار کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو برگلا کر وہ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کر سکیں اور دلت مسلم گٹ جوڑ سے اپنی سیاست چمکا سکیں بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت چلی آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے ٹریک پر ٹکر آخر کس کی ساجد تو کل تمیلاڈو کے چنڈائی سے 41 کلومیٹر دور ایک ٹرین حاصہ ہوا اور یہ حاصہ بہت بڑا تھا کیونکہ مالگاڑی جس سٹیشن پر کھڑی تھی وہاں پر ٹکر ہو جاتی ہے ساورمتی ایکسپریس کی اور یہ ٹرین اپودادی کی محصور سے بیہار کی دربھنگا جا رہی تھی اسی دوران جو ہے ٹکر کی خبر سامنے آتی ہے دکشنی ریلوے نے یہ بتایا ہے کہ رات آٹھ بج کر 27 منٹ کا سمیہ تھا اور اسی دوران پرنیری سٹیشن کروس کرنے کے بعد باگمتی ایکسپریس کو میل لائن پر چلنے کا گرین سگنل ملا تھا اور اسی دوران اپودادے کی کور آئی پٹی ریلوے سٹیشن پر پہ پہنچنے سے پہلے لوکو پالٹ اور ٹرین کرو کو زور کا جھٹکہ لگتا ہے جھٹکہ لگنے کے بعد باگمتی ایکسپریس لوپ لائن میں کھڑی مالگاڑی سے ٹکرا جاتی ہے اور یہ تین تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں باگمتی ایکسپریس جریل ہوئی ہے کئی کوچ بے پٹری ہو گئے ہیں حادثے کی جانچ اب جاری ہے کیونکہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا واقعی میں یہ ساجش ہے یا پھر حادثہ ہے تمام ایسے سوال اور ٹرین ریلے ساجش کا کھیل آخر کس کا ہے یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے اور اب اسی کے جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں تو سوال درسل کھڑا ہوتا ہے کیا آخر یہ حادثہ ہوا کیسے زیادہ سمجھاتے آپ کو انیمیشن کے ذریعے کیا آکے جب یہ حادثہ ہوا تو حالات کیسے تھے کس طریقے سے دکھائی دی رہے تھے دیکھیں یہ کورائی پیٹی سٹیشن ہے اور یہ دیکھیں جو ٹرین چل رہی آگے کیسے آگے بڑھ رہی ہے محسور دربھنگا ٹرین ہے یہ اور جیسے یہ آگے بڑھتی ہے یہ پٹری سے ڈیریل ہوتے ہوئے یہ آگے بڑھ جاتی ہے سائیڈ میں کٹ جاتی ہے اور دیکھیں جیسے دیریل ہوتی ہے یہ ویسی جیسے اس کا روٹ یہ تھا لیکن روٹ سے آگے بڑھتے ہوئے یہ لیفٹ ہینگ پہ یہ دن ہو جاتی ہے جس کے چلتے ہیں جو ایکسپریس میں ٹرین ہوتی ہے یہ یہاں پہ ٹکر اس کی ہو جاتی جس کے چلتے ہیں دیکھیں جو مالگاڑی کا جو ڈببہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی یہ بھی یہاں پر یہ بھی یہاں پر پلٹ جاتی ہے یہ جھٹکا لگتا ہے جو مالگاڑی یہ بڑا حادثہ ہوتا ہے جس طریقے سے یہاں پہ کورائی پیٹے اسٹیشن کے پاس یہ بڑا حادثہ ہوتا ہے تامیلاڈو سے یہ جو دسٹنس تھا یہ تھا 41 کلو میٹرز کا جس کے آگے بڑھتے ہی جو مالگاڑی سے ٹکر کے بعد سے یہ اسٹیشن ہے یہاں پر بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور محسور دربنگا باغرمتی ایکسپریس جو ہوتی بہت سے کشگار ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ گرافکس کے ذریعے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر یہ حادثہ کیسے ہوا تو محسور سے دربنگا باغرمتی ایکسپریس جا رہی تھی اور اسے دوران جو ہے مالگاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہے اور ایسے میں سوال یہی کہ یہ واقعے میں یہ حادثہ ہے یا فرس کے پیچھے کسے کے ساجش ہے لیکن آپ کو بتا دی کس پورے معاملے کو لے کر جو خلاصہ ہوا ہے اسے اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے شکروعار کوچھے نئی کے پاس ویٹرین حادثے نے سب کے ہوش شوڑا دیئے ہیں اس حادثے میں آپ تک 19 لوگوں کے غائل ہونے کی خبر مل رہی ہے وہیں ایکسپریس ٹرین اور مالگاڑی کیسے ٹکرا گئی اس پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اسے بیچ حادثے کی جو وجہ نکل کر سامنے آ رہی ہے اس نے سب کو حیران کر دیا ہے ریلوے کے سورسز بتاتے ہیں کہ شکروعار کو محسوس سے دربنگا جارہی باغمتی ایکسپریس چین نئی کے پاس قریب 75 کلومیٹر پرتی گھنے